اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میر کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو یار گرمی بہت زیادہ چھدیر گرمی پڑ رہی ہے تو میں سوچ دیا تھا کہ پیزنز کو بھی نہلا دیتے ہیں اور اپنے چکس کو بھی یار ان کا سانس بہت زیادہ پھولا ہوا ہے دیکھیں کس طرح سے بچارے سانس لے رہے ہیں گرمی اصل میں ہے ہی بہت زیادہ یہ دیکھیں ابھی ہمارے چکس کی حالت دیکھیں آپ کس طرح سے موں کھولے ہوئے ہیں تو ابھی ابھی یہ ٹھنڈا اٹھار پانی میں نے بھر ہے موٹر چلا کے اور نہری علاقہ ہمارا یہاں پہ پانی بہت ٹھنڈا ہے تو ابھی ون بائی ون ہم ایک ایک کبوتر کو نہلاتے ہیں اور پھر ان کو کیج کے اندر بند کر دیں گے کچھ دیر کے لیے اور پھر ان کو باہر نکالیں گے دانا پانی کرنے کے لیے کیونکہ اس طرح یہ سردگرم ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم اپنے بھرون والے کبوتر کو نہلانے لگے ہیں تو اس کا موہ جو ہے وہ اوپر رکھیں گے اور باقی اس کو نیچے رکھیں گے یہ دیکھیں کتنے مزے کے ساتھ آپ یہ دیکھیں ان کے لیے یہ تو یہ سویمنگ پولٹ دیکھیں اس نے ذرا سی بھی مضاحمت نہیں کی یار اس کو مزہ آ رہا ہے نا بہت زیادہ یہ دیکھیں اندہ دے دی ہے کبوتری نے چلو اس کو نئی جگہ پر شفٹ کرتے ہیں اور دوستو ابھی ابھی دیکھ رہے تھے کہ یار وہ ہماری جو فینسی کبوتری ہے بلیک کلر کی اس نے اندہ بھی دے دی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کبوتر ہے کبوتری ماری مار چکی ہے لیکن ابھی اس کا جب پیر بنے دوسرے کبوتر کے ساتھ وائٹ والے کے ساتھ تو پھر پتا چلا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس نے انڈہ بھی دے دی ہے وہ سامنے دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی بڑا انڈہ دیا ہے اس نے یہ دیکھیں آپ یہ چلو صحیح ہے ابھی اس کو نا وہ والا جو کیج ہے نا اس کے اندر شفٹ کرتے ہیں اس والے کیج کے اندر کیونکہ ایک بوتری پہلے یہاں انڈو پہ بیٹھی ہوئی ہے یار اس کو میرے خیال سے 20 سے 21 دن ہو گئے ہیں پتا نہیں اس کے انڈوں سے بیبی کیوں نہیں نکلا اور یار دیکھیں دونوں انڈے جو ہیں ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں اور اس دفعہ جو جڑا بھی بلکل ٹھیک تھی بارش وگارہ نہیں تھی آندی وگارہ نہیں تھی لیکن پتا نہیں کیا مسئلہ بنے ہیں تو اس کے انڈوں کی کینلنگ کریں گے آج شام چیک کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے تو ان کو بھی پکڑو ان کو بھی پکڑو چلو اس کو نہلالونا ایک دفعہ پھر اس کو نہلاتے ہیں یار آج ان سب کو نہلا دیتے ہیں باری باری سے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ہیرے اور سمبے کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی تھی تو جامنو گیارہ کے پتر لاغین کو دیئے ہیں ان کی بھی اب حالت کافی بہتر ہے پہلے سے یہ والے جو ہیں نہیں نہیں مارتی نہیں ابھی چکس کو بھی نہلوانا ہے چار چکس ہیں چاروں کو پانی کے اندر جو بوترب گیا رہا ہے بڑے خوش رہتے ہیں تو ان کو گرمی بگیا رہا جو ہے بہت زیادہ لگ رہی تھی دونوں پار جو ہے ایک ساتھ پکڑ گیا رہا چلو آپ دوسری کو لے آؤ پکڑ گے بوتری کو اب اس طرف ایک بوتری ماری جائے گئی ہے جس کو ہم نے نہلانا ہے تو اس کے بعد پھر چکس کو بھی نہلاتے ہیں یار اس بوتری نے ماشاءاللہ سے اندہ دے دی ہے اور اس کا جو کروس ہے وہ وائٹ والے بوتر کے ساتھ ہوئے میرے خیال سے یا برون والے بوتر کے ساتھ ہوئے اس کے لئے یہ جگہ ٹھیک نہیں کیونکہ جب بارش آتی ہے تو پانیس کے نیچے چلا جاتا ہے یہ کپڑے بغیرہ سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس کو بھی نہ اسی گیج کے اندر شیفٹ کرتے ہیں پارین کیا گلے نہیں ہو رہے پتہ نہیں کیا آبا کو جائے چلو سوئی جائے نہیں باہر نہ چلی جائے چلیں پیجن سب نے اچھے سے نحا لیا ہے اور تھنڈے ہو گئے ہیں اب دوب میں پھر یہ دوبارہ خوشک ہو جائیں گے تو ان کو نہ چھاؤں نہیں کر دیتے ہیں ہاں ایسے بیچی رکھو ایک منت پر بیچی رکھو اس کے ایسے ہی رکھو کیونکہ پانی اس کے اندر چلا جائے نا سانس کے تو پھر اوپر 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 چلو اب اس کو اندر آہ دو ہوں گیا سی نہیں نہیں باہر اس نے بہت گھوم لیا ہے اب بیسے بھی نیچے جانا ہے تو ٹائم شوات ہے پہلے گمائے ہیں ان کو باہت دوستو ہم نے تین چکس کو نہلا لیا اچھے سے تو اب چوتھا چکس جو ہے لاسٹ والا فائنل وہ آپ اس کو نہلا رہے ہیں تو تین چکس جو ہیں وہ آل ایڈی ہم نہلا چکے ہیں یہ دیکھیں آپ اچھا خاصا نہا لیا انہوں نے تھنڈے ہو گئے ہیں بلکل تو یہ بھی نہا لیتا ہے تو پھر ان کو بند کر دیتے ہیں چلیں ابھی جو کبو اتر ہو گیا رہا ہے ان کو بھی اب اندر کرنا ہے پکڑ پکڑ کے اندر رکھتے جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایک دفعہ پھر اس کو نا پانی کے اندر ڈھوکا لگو آہ کے نا اندر بند کر دیتے ہیں ہاں ادھر یہ ہے ابھی ایک دفعہ پھر ان کو تھوڑا تھوڑا گیلا کر دیتے ہیں دوستو جار رکھتے ہیں دوستو جار رکھتے ہیں اپنے ڈھوکیے کے پاس آ لیا ہوں تو ابھی اس کو دھانا پان ہی کھلاتے ہیں اور آپ کو چکس پہ جاتے ہیں اور دیکھیں جار پان کھا جگایا براہ ماشا اللہ سے گرمی بہت زیادہ تھی اور اس کو پان کھا جگا کر دیا براہ یہ رہی معلوم گئی اور پان کھے گئے وہ آبار ہی تھنٹی تھنٹی سی آ رہ گیا اور پھری میں چال رہا ہے ساری جات پھری میں چلتا ہے پھری میں چلتا ہے ابھی اس کو دھانا پان کھا جاتے ہیں اچھے سے چکس لیتے ہیں چکس لیتے ہیں آپ ماشا اللہ ابھی میں اوپر سے باجرا ڈالتا ہوں پانی دیت کا اکتم ہوگیا ہے ابھی یہ موری باہر میں کھا جاتے ہیں باجرا موری میں ڈالتا ہوں تو وہ چکس کو دھانی ہوگی ہے یہاں دکھا رہا ہے ابھی اس کا پانی کیا جاتے ہیں پانی میں مکی آ رہی ہے اس کو بھی چکس لیتے ہیں اس نے کھا پانی میں کیا جاتے ہیں دوستو جارب نے چپس کا بانے چینک کر دیا اور موگی کا بانے میں بہترین تھا دیکھیں ماہ شہر را سے یہ سارے کے سارے ہیلکی ہیں نائن کے نائن چپس ہمارے پورے ہیں بلکل تو ان کی جو مدر ہے ان کا بڑا خیار رکھ رہی ہے اور ہم بھی بڑا خیار رکھ رہے ہیں اوپر سے پنکھے کی ٹھموگی بڑی خوش ہے اتنے مہینوں بعد اس کی جو ملتا ہے وہ پوری ہوئی ہے کہ اس کے جو بچے ہیں وہ نکلائے ہیں تو یہ دیکھیں بڑی خوش ہے ان کے ساتھ اور ہاتھ نہیں لگانے دیتی ہے کسی کو حقیب نہیں آنے دیتی کہیں میرے بچوں کو اٹھا کے نہ لے رہے ہیں اور ان کے پار جار بڑے ہو گئے ہیں دیکھیں ان کے پار نکلائے ہیں پار نکلائے ہیں بڑی تیزی سے گروت کر رہے ہیں تو ابھی ان کو میں باجرہ ہی ڈال رہا ہوں اب آستا آستا ان کو میں سوچ رہا ہوں کہ مکہی اور سلج مکھی وغیرہ بھی جو ہے نا اس کو بھی گرینٹ کر کے ان کو ڈالیں تو جو باجرہ ڈالتا ہوں وہ سارے کا سارا مرگی باہر پھینک دیتی ہے کہ میرے بچے کھائیں گے سارا باجرہ نیچے گرا ہوا ہے تو یہاں رات کا پنکھا ان کو لگا کے دیا ہے اور اپنی بریس پون میں ہنٹی 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 وار یہ جلگر زیادہ یہیں بیٹھا رہا ہوں